السلام علیکم دوستو میں ہوں سید امار اور آپ دیکھ رہے ہیں جات پاکستان میں اسلامی فن تعمیر کے آٹھ شہکار تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں دریائے یومنوہ پر واقعے مسلم فن تعمیر کی ایک اپنی مثال ہیں دنیا میں تاج محل کو محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے جب کبھی بھی دنیا میں محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں تاج محل کا نام ضرور آتا ہے ہندوستان کے شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی تیسلو اور لڑلی بیوی ارجمن بانو بیگم مشہور ممتاز محل کی یاد میں ممتاز محل کا مقبرہ تعمیر کیا تاج محل 42 اکر رکھے پر محیط ہے اور اس کی سطح زمین سے لمبائی 240 کھوٹ ہے تاج محل کی سب سے نمائک خصوصیات میں ایک تو اس کا مرکزی دروازہ ہے جہاں سے آپ ایک نظر میں پوری عمارت کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا اس کا مرکزی سنگ مرور سے بنا گمبر ہے جو 35 میٹر نمبر ہے یونسکو ورلڈ ہیریٹیج نے 1983 میں تاج محل کو مسلم فن کے زیور اور دنیا میں عالمی سطح پر ایک بہترین شاہکار نام ضد کیا اور اسے نیو ونڈر آف ورہ نے 2000 سے لے کے 2007 کا فاتح قرار دیا یہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے 1653 میں اس عمارت کا تخمینا اس وقت لگ بھگ 32 ملین روپے تھا جو اس وقت لگ بھگ 70 عرب روپے کے برابر ہے اسلامی بنون کے ماہیروں نے اسطار احمد لاہوری کی نگرانی میں 1632 سے 1653 میں اس کو مکمل کیا اسپین کے شہر گرنادہ کی ایک پہڑی پر واقعہ الہمرا پیلس جو تعملات کی دنیا میں اپنی اہمیت آپ رکھتا ہے یہ محل مسلم نصریت خان نام سے تعلق رکھنے والے شہزادوں نے تعمیر کیا تھا اگرچہ محل کا کچھ حصہ منحتم کر دیا گیا ہے لیکن تین حصے ابھی بھی باقی ہیں پہاڑی کے مغرب میں ایک قلعہ مشرق میں شاہی رہائش کا پویلینز اور باغات کا ایک جھرمت ہے جسے جنرل لائف کہا جاتا ہے الہمرا کے سہن اور کمروں کو رنگا رنگ پتھروں سے نقش و نگاہ سے اور کتاتی سے بڑی خوبصورتگی سے تگاہیا ہے اس کے خابل ذکر سرجاوٹی خصوصیات میں عربی مکران ہیں جو دربار کے آس پاس کے حالوں کی زینت بنتی ہیں آٹھویں صدی میں تعمیر ہونے والی تعمیراتی خزانوں سے بھرپور اسلامی فن تعمیر کا شاہکار وسیع اور عریض مسجد جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایران کے شہر اسفحان میں واقع جامعہ مسجد اسفحان کی یوں تو تاریخ میں اسفحان کی خود اپنی ہمیت بہت ہے مگر جامعہ مسجد اسفحان کو تاریخ میں اور واضح کر دیتی ہے جامعہ مسجد کا کل رقبہ 4.9 اکڑ ہے اس کو پہلی اسلامی تعمیر بھی اس لحاظ سے مانا جاتا ہے جس نے سیسنٹ پرشین ایمپائر یعنی فارسی سلطنت کے چار ایوانوں کی ترتیب کو اسلامی فن نے تعمیر کے مطابق ڈھال لیا اور اس کی دوسری خصوصیات میں اس کا نازم الملک گمبد ہے جو اسلامی سلطنت کا پہلا ڈبل شیل گمبد ہے جس نے انجیننگ کی دنیا میں نئی مہارتیں متعارف کرائیں یہ مسجد 2012 میں یونسکو ورل ہیریٹیج کا سخافتی ورسہ بنی موسیقی دی ڈوم آف دی راک دی ڈوم آف دی راک یا گمبد سخرا مشرق وستق کی ایک انتہائی موجزاتی تصویر مروب آفتاب کے وقت یورو شلم کی چٹان پہ چمکتا ہوا ایک گمبد یہ جگہ مسلمانوں کے لیے نہایت مقدس جگہوں میں سے ایک ہے گمبد سخرا 691 سے 692 میں یورو شلم پر عربوں کی فتح کے 55 سال بعد تعمیر ہوئی گمبد سخرا نہ صرف بازنیتی تعمیرات فن کی روایت اور زینت ہے بلکہ اسلامی تعمیراتی طرز کو بھی ظاہر کرتا ہے دیکریٹ موسک آف سممارہ عراق کے شہر سممارہ میں واقع دنیا کی خدیم اور دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں اس کا شمار کیا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دیکریٹ موسک آف سممارہ یا جامعہ مسجد سممارہ کی اس مسجد کا خیام اباسی دور خلافت میں رکھا گیا اس مسجد کا کل رغبہ بیالیس اکڑ ہے جس کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کی بڑی مساجد میں کیا جاتا ہے مسجد سممارہ کو اس وقت پکی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے داخلے کو نیلے شیشے سے بہت خوبصورتیگی سے سجائے گیا تھا بارہ سو اٹھاون میں منگولوں کے حملے کے دوران اس مسجد کا زیادہ تر حصہ تباہ کر دیا گیا تھا لیکن اس مسجد کی انتہائی دلچسپ اور توسوسیت کا حامل اس کا منار بجھ گیا تھا اس منار کی لمبائی بارن میٹر ہے منار کو کون کی صورت میں تعمیر کیا گیا ہے اس منار کے گرد سپائرلنگ ریم موجود ہے جس کی مدد سے اس منار کے اوپر جایا جاتا ہے دوہزار ساتھ میں یونسکو نے اس مسجد کو ورل ہیریٹیس سائیڈ میں شامل کیا دی سٹیڈل آف علیپو شام کے شہر حل میں واقعہ پرد وستی کا ایک مضبوط قلعہ اسے دنیا کا سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے مشرق وستہ میں فن تعمیر کے سب سے زیادہ متاثر کن کام خائرہ دمش اور عربیل جیسے شہروں میں خارون وستی کے خلے ہیں اسلامی فوجی فن تعمیر کی ایک بہترین باری مثال قلعہ ہے اس قلعہ کی تعمیر کم سے کم تیسری صدی میں ہوئی یہ قلعہ وقت کے ساتھ سر متعدد تہذیبوں کے خبزے میں رہا جس میں یونانی، ایوبی، بائزنٹی اور مملوک شامل ہیں دوہزار دس کی دہائی میں ہونے والی جنگ میں اس قلعہ کو بہت نقصان پہنچا بعد ازا اس کے تبع شدہ حصوں کی مرمت کے بعد دوہزار سترہ میں اس کو عوام کے لئے کھون دیا گیا گریٹ موسک آف کورڈوبا اسپین کے شہر میں واقع ایک مسجد جسے دنیا عظیم مسجد قطبہ کے نام سے جانتی ہے اس وقت کے مسلمان حکمران عبد الرحمان نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کا حکم دیا جسے بات کی مسلمان حکمرانوں نے کافی حد تک بڑھایا نویوں اور دسمہ صدیمہ اس میں متعدد وسطیں آئیں مسجد کی خصوصیات میں ایک تو اس کا نہایت خوبصورتی سے سجا محراب ہے جو قبلہ کا روح بتاتا ہے اور دوسرا اس کا حائل کو اس کائن پھا ہے جس میں تقریباً آٹھ سو پچاس ستون ہیں بارہ سو چھتیس میں خطبہ ایک بار پھر عیسائی حکمرانیوں واپسی آیا اور اس عمارت کو کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا گیا سلطنت عثمانیہ کے دور میں پندرہویں صدی کے عوصت میں شہنشاہ سلمان نے استمبول میں اس عظیم و عالشان مسجد کی تعمیر کی مسجد سلیمانیہ استمبول کے سب سے اونچے مقام پر واقع ہے اس مسجد کا ڈیزائن شاہی آرکیٹیکٹ مہمار سنن نے کیا تھا یہ عمارت عثمانی درز کے ایک امدہ فن تعمیر کے خیام کے لیے اہم تھی مسجد کا اندرونی حصہ ایک سکوار شیف کمرے پر مشتمل ہے جس کو سو بڑی کھڑکیوں نے روشن کیا ہے مسجد کا مرکزی غمبت نوے فٹ ہے مسجد کے اطراف میں ہسپتال دینی درزگاہیں، دکانے، ایک مغبرہ اور غسل خانہ ہے مسجد کو سولہ سو ساٹھ کی دہائی میں ایک آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے مسجد کا نقصان ہوا تاہم بعد عظم سلطان نیمون چاہر نے اسے پہل کر دیا سترہ سو سرسٹ کے زلزلے میں مسجد کے گمبت کا کچھ حصہ منحدم ہو گیا اگر آپ کو چاہت پاکستان کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک شیئر اینڈ کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ